دس یہودی بھی آئیسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے پر کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے سے یہ کل کے چوکر آگے میں بتائے گا؟ وہ کہتے سے یہ کل کے چوکر آگے میں بتائے گا؟ برج یہ زد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے میں ان کو ماندے زندگی کر دی اللہ تعالیٰ مدر اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے اہلِ کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جنبی کا انکار کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے؟ یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے؟ اس لئے میں کہتا ہوں مولوی انہی پیڑیش ہے اللہ تعالیٰ کہ وقت پیغمبر نکال کو نیچے سنوڑا تو آٹی میری کنے سنوڑنے ہیں علماء یہود پروفٹ کی مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پکلی کی امت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ یہ مارک زندگی گئے تھے حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن دو تہائی ہے اس دو تہائی کا بھی دو تہائی یہودیوں کو اڈریس کرتا ہے لیکن آوٹ پڑی یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ دس مندوں نے بھی ایمان پھول نہیں گیا یہ اپنی پس کیوں؟ بھائی ام بھائی نا بھول بھی؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آگے میں بتائے گا میرے ابن نبیل اسلام تو ان کے پچوں کے ماں نے دیتا ہے عمر کے اعتبار سے دیکھا ہے جہاں ستر اسی سال کے بابے بیٹے ہو وہاں ایک چالیس سال کا بندہ کر دعوت حق لانچ کرے یہ پچاس سال آپ اسلام میں بھی مدینہ شیب میں گئے ہیں جنت کے وقت پڑی ٹویئرس کے قریبی بیجتی ہیں تو کس نے پاس سننی ہے نا آج بھی لوگ پاس سننے ہیں تو آپ یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی میں اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی بہت سنتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون کھڑا ہوئے تھے علماء علماء یہود چلے یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل تھے ان کی بات بھی نہیں سنی